تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں نمسکار میں ہوں فیروز حاسمی ایک طرف خاڑی دوسری طرف پہاڑی دیکھا جائے تو مومرہ انہی کارنوں سے کافی مشہور ہے اور بارش کے موسم میں بچے زیادہ تر کھڑی مسین روڈ پر دوستوں کے ساتھ ڈیم پر جاتے ہیں جہاں خطرے سے کھالی نہیں رہتے ہیں آپ کو ہم بتا دے یہ ڈیم میں پچھلے سال پانچ سے چھے لوگوں کی موت ہوئی تھی یعنی یہ ڈیم موت کا کونہ بن چکا ہے ابھی دو دن پہلے اسی ڈیم میں دو بچے ڈوب رہے تھے لیکن وہاں پر موجود لوگوں نے بچا لیا تھا گھٹنائے سامنے ہیں لیکن پھر بھی بچے اس ڈیم میں کود کود کر نہا رہے ہیں یہ تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہی کھونی ڈیم ہے جس نے اب تک پانچ بچوں کی جان لے چکا ہے اور ہم جانتے ہیں ہمارے سنواندہتہ اسلام الدین خان سے جو اس وقت ڈیم کے پاس موجود ہیں اسلام الدین خان کیا سچویشن ہے بچے ڈیم پر نہا رہے ہیں کس طرح کا خطرہ بنا ہوا ہے جس طرح سے یہ ڈیم دیکھ رہے ہیں آپ نے دو ڈیم ہے ایک چھوٹا ہے اور اس ہاتھ پہ میرے ڈیم ہے لیکن اس میں جس طرح سے یہ بچے نہا رہے ہیں یہ فلحال کافی خطرناک ہے فلحال ابھی جو باجو میں اس کے ڈیم ہے اس میں ابھی پانی نہیں ہے فلحال اس میں جو پانی بھرا ہوا ہے اس میں بچے نہا رہے ہیں اور یہ کافی خطرناک ہے حالانکہ اس کی سرکچہ کو لے کر کافی بندوبست کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس میں نہا نہ سکے جو ابھی جو دھنانجے گو ساوی ہیں ان سے جو ہم نے بات کیے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈیم کے چاروں طرف جو ہے کانٹے والے تار لگائے جائیں گے کہ اس میں کوئی بھی نہانے کی اچھا سے نہ آ سکے اور جو اسپورٹ جو یہاں پر لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں جو آگے کے سائیڈ میں جھرنا بہرا ہے وہاں تک ہی ان کو رکھا جائے گا کہ وہ وہاں پر جو ہے نہا سکے ہیں فلحال اگر ایسے ہی بارس ہوتی رہی تو اس ڈیم میں کافی جل بھرا ہو جاتا ہے اور یہ ڈیم کافی دلدل مانا جاتا ہے جس میں بچوں کی ڈوبنے کے وجہ سے موت کے بھی خبریں آتے ہیں لیکن فلحال جو ہے اب اس کو سرکشہ لے کر جو ہے کافی منپا سترک ہو گئی ہے اور یہاں پر سرکشہ گارڈ اور پولیس کو بھی جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پولیس بھی یہاں پر تینات رہے گی اسلام الدین کوئی ادھیکاریوں کے دورے ہوئے ہیں کیا پچھلے سال وہاں پر دو سیکیورٹی گارڈ رکھا گیا تھا کیا اس بار بھی گارڈ تینات ہیں جی پھروں جس طرح سے پچھلے سال جو یہاں پر ڈیم ہے اس ڈیم میں کئی حادثیں ہوئے تھے لیکن اس سال جو ہے اس ڈیم کو لے کر کافی سترکتا جو ہے برتی جا رہی ہے منپا کے طرف سے یہاں کافی سرکشہ کے انتظام کیے جا رہے ہیں جو منپا کے کارے کاریا بھینتا دھننجے گوشاوی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس ڈیم کو لے کر یہاں پر کیا کیا جو ہے سرکشہ کے حساب سے بندوبست کیا جا رہا ہے گوشاوی سر یہاں پر ڈیم جو ہے پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر ڈلڈلٹ والا ڈیم بتا جاتا ہے اس میں کئی حادثیں ہو چکے تھے لیکن اس سال جو ہے اس ڈیم کو لے کر منپا کافی سترک ہے اور یہاں پر کافی سرکشہ کے انتظام کیے جا رہے ہیں مومرہ میں جو کھڑی مشن کا نالا ہے اس میں سے فورج ڈیپرمنٹ نے دو ڈیم بنایا ہے تو وہ مومرہ کی پبلک جیسا لوگ لونہ ہو جاتے ہیں پکنک سپورٹ منانے کے لیے آئیے کرنے کے لیے ایسا ہی مومرہ کا ایک سپورٹ بن گیا ہے مگر گئے سال میں ایک دو لڑکے لوگوں کی جان اس میں چلے گئے مگر یہ آئیسا ڈبل نہیں ہونا مانگتا ہے بعد میں اس کے لیے اپنے ادھر تارکا کمپون کا کام اپنے چلوکے ہیں وہ ایک دو دن میں پورا ہو جائے گا اور کل پرسو پولیس والے کو بیک لیٹر دیا ہے کہ جو لوگ اندر اڑی مارتے ہیں پانے کے اندر وہ لوگوں کو منہ کرو اور وہ ڈیم کے طرف جانے کے لیے روک لگا دو مگر پبلک تو نہیں مانگی کدھر سے تو کدھر سے جائے گی اس کے لیے تارکا کمپونڈ ڈیم کے چاروں طرف سے بانکے تاکہ اندر کسی کو جانے کے لیے نہیں ملے گا جو ڈیم کے نیچے سے جو اوپر سے جو نالا آتا ہے جس میں سے پانی نہیں ہے تر ادھر میں پبلک اپنا انجوریمنٹ کر سکتے ہیں مگر ڈیم کے اندر اڑی مارنے کا تیرنے کے لیے جگہ کدھر نہیں رکھا جائے گے اور ڈیم کو پورا پروٹیک کرنے کے لیے پروٹیک کریں گے اپنے تارکا کمپونڈ سے یہاں سے لوگوں کو ہٹائے جارہا پورا جو یہ ڈیم ہے یہاں پر جس طرح سے گھٹنائے ہوتی تھی اس گھٹناوں کو لے کر جو ہے یہاں پر پرساسن ایلٹ پر ہے اور بارش کا مہینہ لوگ بارش کے مہینے میں یہاں پر لطف لینے کے لیے آتے تھے لیکن پھر حال جو ہے پولیس جو ہے یہاں پر سکت قدم اٹھائی ہے اور یہاں سے لوگوں کو ہٹایا جارہا ہے خالی کر آیا جارہا ہے لوگوں کو یعنی کہ اس ڈیم کو لے کر کافی سرکشہ کے انتظام کیے جا رہے ہیں کیمرہ مہین رحمان کے ساتھ اسلام الدین خان پرہ ٹائمز ممرا بہت بہت شکریہ اسلام الدین جانکاری دینے کے لیے یہ جو ڈیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈینجر جون میں گھوشت کیا گیا ہے جس طرح سے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں پولیس مہکمے کے لوگ نہانے گئے بچوں کو فیلحال ہٹایا ہے تھانے مہانگر پالکہ کے عدیکاری دھننجے گوساوی اس بات کی ذکر کیا ہے سرکشہ کا پکتہ انتظام کیا جا رہا ہے ڈیم کے چاروں طرف تار کی باؤنڈری مارا جائے گا تاکہ بچے ڈیم میں نہ نہائیں بچوں کی جان بچ سکے یہ سب تیاریاں چل رہی ہے ڈیم کے چاروں طرف کام شروع ہو گیا ہے ہم آپ کو بتا دے ممرا کوسا کی پانی کی سمسیا کو لے کر سمیم خان ان کے سہیوگیوں نے مانگ کیا تھا لیکن ڈیم بھی بنا جس کے کارن پچھلی بار اس میں پانچ بچے اس ڈیم میں ڈوب گئے تھے یعنی ان کی موت ہو گئی تھی جہاں اس ڈیم کو لے کر ڈینجر گھوشت کیا گیا پرساسن اور ساسن اس وقت سکتی میں ہے وہاں پر دو سیکیورٹی گارڈ رکھے تھے پچھلی بار اور اس بار ابھی فیلال رکھنے کی جو معاملہ چل رہا ہے وہاں پر تار باؤنڈری کرنے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے ہمیشہ اس ڈیم پر خطرہ بنا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ سماج راجمتی سے جڑی ہی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرہائے ٹائمز اور پرہائے ٹائمز کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر خبر آپ کو ملتی رہے